اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ محبت ہے یہ تیہ کرلو یہ خود تیہ ہو جائے گا کہ اس کے دل میں تمہارے لئے کتنی محبت ہے ایک دوسرے مومن سے دل میں بغض رکھ کر یہ سوچو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا رہے یہ خود سے دھوکہ ہے اور یہاں پر ایک حدیث احب اللہ من احب حسینہ اللہ ہر اس سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کے حسین سے محبت رکھے احب اللہ من احب حسینہ جس جس کے دل میں حسین کی محبت ہے پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آج روزہ حسین ابن علی پر جو سروں کی تعداد نظر آتی ہے اس میں تفریق مذہب و مسلک و ملت نہیں ہے رنگ نہیں ہے نسل نہیں ہے بس سارے کے سارے حسین کے عاشق ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں کسی کے درمیان کسی سے کوئی فرق اور تفریق نظر نہیں آتی اس کے معنی یہ ہوئے کہ پرچم حسین وہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم سب کو ایک کر دے محبت حسین ابن علی بہت سارے پرچموں اور بہت سارے گروہوں میں تقسیم ہونے سے بہتر ہے کہ در حسین ابن علی پر آ جاؤ اپنے آپ کو اس در پر جھکاؤ اس کے بعد یہ در تمہیں اتنا بلند کر دے گا اتنا بلند کر دے گا کیا ہو جائے گا اب سن لیجئے جب بات آئی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم مجلس عذاب برپا کر کے حسین پر احسان کرتے ہیں بہت مختصر کر کے پہلے بیان کر چکا ہوں ہم حسین پر کوئی احسان نہیں کرتے اس لئے کہ حسین مظہرے پروردگار ہے حدیث قدسی کا کیا جملہ ہے حدیث قدسی کا یہ جملہ ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر پروردگار عالم کی اطاعت کرنے لگے تو اس کی عزت و جلالت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر ساری کائنات مل کر اس کی معاصیت پر اتر آئے تب بھی اس کی کبریائی کے اندر ذرہ جوک دانے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر ساری کائنات مل کر حسین ابن علی کے فضائل کو چھپانا چاہے حسین کی فضیلت کو چھپایا جا نہیں سکتا اور اگر سارے کے سارے مل کر حسین ابن علی کی اطاعت کرنے لگیں تب بھی امام حسین علیہ السلام کی عزت و کبریائی کے اندر ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا میں بات کو آگے بڑھا دوں امام حسین علیہ السلام محبت حسین ابن علی کی محبت آپ نے کتنوں کے دلوں میں دیکھی انگنت لوگ ایک مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے نہیں ہمارے اور آپ کے مذہب سے باہر کے لوگ لیکن جب بات محبت حسین سے ہٹ کر محبت علی کی آتی ہے تو یہاں پر کسوٹی شروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے محبت علی کو میعار قرار دیا ہے ایمان اور نفاق کے درمیان دیکھئے رسالت مولا کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا لَوْ ذَرَبْتُوْ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِيْحَازَا عَلَىٰ اَيُّبْ غِزَنِي مَا عَبْغَزَنِي وَلَوْ سَبَبْتُ الدُنِيَا بِجَمَّاتِهَا اگر میں کسی مومن کی ناک اپنی اس تلوار سے کات دوں قطع کر دوں تاکہ وہ مجھ سے بغض رکھنے لگے بغض نہیں رکھے گا کیونکہ مومن ہے اور اگر میں کسی منافق کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں لاکر اس کے قدموں میں جمع کر دوں تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو وہ نہیں کرے گا لَأَنَّهُ قُزِيَا فَنْقَزَا عَلَى لِسَانِ النَّبِيِ الْأُمْبِي اس لیے کہ فیصلہ تو نبی امی رسالت ماب کی زبانی ہو چکا ہے یا علی لا يُحِبُكَ إِلَّا مُومِن وَلَا يُبْغِزُكَ إِلَّا المُنافق اے علی تجھ سے مومن کے علاوہ اور کوئی محبت رکھ نہیں سکتا کوئی منافق کے علاوہ تجھ سے بزرق نہیں سکتا لیکن آپ نے ابھی تک اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں